موسیقی 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 ہوئے بہت سارے جو دیکھنے والے تھے مددہ تھے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں انہوں نے کس سمت کو جانا ہے مگر چینی حکام نے ہر ایک کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس پلائی آور کی کامیابی سے آزمائش کی جا چکی ہے جبکہ ٹرافک کی راہنمائی کے لیے اشارے بھی لگائے گئے ہیں اگر کوئی ڈرائیور خلط سمت پر مڑ بھی جائے تو بھی ایک کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر اس کے پاس درست سمت پر جانے کا آپشن موجود ہوگا اس بڑے منصوبے کا آقاس دو ہزار نو میں ہوا اور اس کی تکمیل لگ بھگ آٹھ برسوں میں کی گئی اور اس پر ٹرافک چلنے کا آقاس اگلے سال سے ہو رہا ہے مگر ان تصاویر نے لوگوں کا اشتیاق ابھی سے بڑھا دیا ہے آپ کو بتائیں کہ بہت سارے فلائی آورز بنائے جاتے ہیں لیکن اتنا کروٹیکل اور اتنا بھول بھولائیاں والا فلائی آورز یہ پہلا بنایا گیا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ چین نے ایک شاہ کا تعمیر کر دیا ہے اس میں مختلف سمتوں کی جانب یعنی آٹھ مختلف سمتوں میں آپ جا سکتے ہیں سگنلز بھی نصب کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو انفومیشن کے لیے مختلف بورٹس بھی لگائے گئے ہیں اور اگر آپ کا ہی راستہ بھول جاتے ہیں نیا جانے والا بندہ یا پھر کوئی بھی بھول سکتا ہے راستہ تو پھر ایک کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر آپ کو ایک یوٹن ملے گا یا پھر ایک اور راستہ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں جس سمت پہ آپ جانا چاہتے ہیں آپ کو اس سمت پہ لے جائے گا کیا بات ہے جی میگا پروجیکٹ ہے میگا سٹرکچر ہے اور بڑا خوبصورت انداز میں اسے بنایا گیا ہے اگلے سال سے ٹرافک اس پر روا دوا ہو جائے گی آپ کا اگر تفاق ہو چین جانے کیا تو آپ بھی ضرور رائے کیجئے گا اچھا ویسے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جب اس طرح کے میگا سٹرکچرز بنتے ہیں اگر آپ کا وہاں پر نہیں بھی کوئی کام آپ کا وہ راستہ نہیں بھی ہے لیکن بہت سارے لوگ شوق کے لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا ایک اتنا بڑا انفرسٹرکچر بنا دیا گیا ہے دیکھا تو جائے کہ یہ کون سے انسانی ہاتھ ہیں جنہوں نے محنت کر کے اتنے خوبصورت انداز میں اس شاکار کو تقلیق کیا ہے ناظرین نیکسٹ ریسر جو مجھے آپ کو بتانی ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ گھڑیاں سونے کی ہیں ایرنگ سونے کے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیرے کی بنائی جاتی ہیں سونے کی بنائی جاتی ہیں لیکن اب جی پیریس میں ایک ریسٹرینٹ ہے جس نے گولڈ میل انٹردیوز کرایا ہے یعنی وہاں پر جو سبزیاں ہیں جو فوٹس ہیں جو پیسٹریز ہیں جو بھی آپ کھانا کھائیں گے اس کے اوپر گولڈ سپرنکل کیا جائے گا اور آپ گولڈ بھی کھا جائیں گے پیریس میں ایک ریسٹرینٹ نے گولڈ میل مطارف کرایا ہے جس میں ابلے ہوئے اندھوز سبزیاں چکن تکہ پیسٹریز اور دیگر ڈشیز کو چوبیس کرات سونے کے وقت سے سجا دیا گیا ہے گولڈ میل اپتدا میں بھی سپرات کو پیش کیا گیا ہے ان کھانوں کے ویڈیو جب سوشل میڈیا پر بائرل ہوئی تو جہاں کئی لوگ حیران تھے وہاں کئی نے فضولیات قرار دے دیا ہے اس حوالے سے ریسٹرینٹ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ تجربہ کامیاب رہا ہے اور آنے والے چند دنوں میں ریگلر بنیادوں پر ایسی ڈشیز تیار کی جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اندے ہیں یہ جو کھانے ہیں اس کے اوپر پہلے تو چاندی کے ورک لگائے جاتے تھے اب سونے کے ورک بھی لگائے جائیں گے اور اس کو ریگلر بنیادوں پر انقریب فرانس میں شروع کر دیا جائے گا یہ خیر ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے اور اس دولت کو انہوں نے کہاں کہاں سرف کرنا ہے تو پھر بندہ اسی طرح کے چیزوں میں جو ہے وہ خوب ایڈونچر بھی کرتا ہے اس طرح کی چیزیں کھاتا پر تبیہ ایک میڈیوکر کے لیے تو یہ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میڈیوکر سونا کھانے کے بجائے پہننے کو ترجیح دے گا اور وہ کہے گا کہ جو میں نے اتنے پیسے لگا کے یہ اتنا مہنگا کھانا کھانا ہے کیونکہ میں کوئی سونے کی چیز بنا کے رکھ لوں جو ساری زندگی میرے پاس رہے گی لیکن پھر بھی ایک کریٹیوٹی ہے پیریس کے ایک ریسٹرین میں اس کو مطارف کرا دیا گیا ہے گول پلیٹیٹ کھانے ہیں جی جس میں اندے بھی ہیں سبزیاں بھی ہیں چکن تککہ بھی ہیں یعنی ہر طرح کی کھانے کی ورائٹی ہے جسے گولڈ پیپر کے ساتھ یعنی کہ سونے کے ورک کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے نیکسٹ ریسرچ مجھے آپ کو بتانی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پہاڑ چڑھنے کا بہت شاک ہوتا ہے جب بھی ہم نوتن ایریاس میں جاتے ہیں تو پہلے تو بہت شاک ہوتا ہے کہ ہم نے جی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے خوشی خوشی جو ہے وہ سب لوگ چڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی آدھا کلومیٹر بھی نہیں چرپاتے کہ آپ کے جو ہے وہ پیروں میں اور شن پین نکلاتی اور یہ بہت کامن ہے کہ جب آپ انچائی کی طرف جاتے ہیں آپ کو زیادہ فورس لگانا پڑتی ہے تو پھر آپ کے جو ہے وہ ٹانگو شانگوں میں درد ہوشاتی ہے لیکن ایک لفٹ بنائی گئی ہے جی چین میں ایک ہزار پٹ دولن جو کہ پہاڑ پر جانے کے لیے جو افراد پہاڑ پٹ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت مطارف کرا دی گئی ہے چین کے پارک میں دنیا کی بلند ترین لفٹ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے شیشے کی یہ لفٹ عام لفٹوں کے مقابلے حجم میں کافی بڑی ہے اور اٹھانیس افراد اس میں بائک وقت سوار ہو سکتے ہیں ماہر انجینئرز نے چینی شہر میں انیس ملین ڈالرز کی لاغت سے ایک ہزار ستر فٹ بلند پہاڑ پر لفٹ نصب کر دی ہے جس میں سوار ہونے کے بعد دو منٹ کے اندر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جا سکتا ہے پہاڑ میں نصب لوہے کے مصبوت پائپوں سے جھوڑی شیشے کی اس لفٹ میں بائک وقت اٹھانیس افراد سوار ہو سکتے ہیں اٹھانیس افراد پہاڑ تک پہنچ سکتے ہیں جو نہ صرف اس دلکش وادی کے قدرتی حد سے لطفندوس ہو سکتے ہیں بلکہ بلند پہاڑ کی انوکھے سپر کے مسے بھی نہیں سکتے ہیں یہ تو ایک بہت اچھی سہولت ہے کہ آپ اتنی پہاڑ پہ بھی چڑ جائے اور صرف دو منٹ لگے آپ کچھ بھی نہ کریں نہ مشکت ہو نہ کچھ کرنا پڑے بس جو آیا ہے وہ آپ لفٹ میں جائیں اس کے بعد آپ پہاڑ پہ چڑ جائیں گے ایسے یہ بڑا مزے کا ہے پہلے تو ہم لوگ چیئر لپس دیکھا کرتے تھے کہ اس میں سیر کرنے کا بہت مزا آتا تھا لیکن اب یہ پہاڑ پہ جو لفٹ نصب کی گئی ہے نہ صرف سیاہوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی اٹھریکشن ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سہولت بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں پہاڑ پہ جانا تو چاہتے ہیں لیکن پہاڑ پر جانے کے لیے ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ اتنی اونچی پہاڑ میں جو ہے وہ کس طرح سے چڑنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر ہی یہ بھی ایک طرح کا ایک میگا پروجیکٹ اسے کہا جا سکتا ہے کہ پہاڑ میں آپ نے اس طرح کی نشد کر دی ہے وہاں پہ آپ نے بجلی بھی پہنچائی ہوگی ہیوی مشینری پہنچائی ہوگی پھر اس کے بعد کئی تجربات کیے ہوگے کئی تجربات سے اسے گزارا ہوگا اس کے بعد کامیاب ہونے کے بعد یہ لوگوں کے لیے اوپن کی گئی ہو اور ارطالیس افراد یعنی کہ یہ آم لیفٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں بیس پچیس تیس لوگ ایٹ اٹا ٹائم جو ہے وہ سوار ہو کے جا سکتے ہیں دوسری جگہ پہ لیکن اس میں ارطالیس افراد کی گنجائش ہے کہ ایک وقت میں ارطالیس افراد اس میں سوار ہو سکتے اور پہاڑ پہ پہنچ سکتے ہیں بڑی مزے مزے کی اور انوکھی ریسرچز میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو پھر یہاں پر وقت ہے دیکھتا بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو بہت تنگ کرتے ہیں اور آج کل کی ماں ہیں تو بچوں کی حرکات سے بہت پریشان رہتی ہیں یا وہ ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں وہ تنگ کرتے ہیں صوبہ سکول کے لیے نہیں اٹھتے اور جتنی بھار ان کو اٹھایا جائے پھر وہ اتنا روتے ہیں کہ ماں کو صوبہ صوبہ پریشان کر کے رکھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی جو چھوٹے بچے ایک ڈیٹھ سال کے بھی بچے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان کی سنی جائے ہر وقت ان کی مانی جائے پھر اس کے بعد جب نہیں مانی جاتی تو پھر ہاتھ چلاکیوں پہ اتر آتے ہیں اور جب پھر ہاتھ چلاتے ہیں ماں تو برداشت کر لیتی ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی دوسرے کے سامنے بچہ بتتمیزی کرے کیونکہ بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے انہی تمام مسائل پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دکٹر شوانہ مفتی لائف کو اچھے ہیں پرگر میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں کیسی ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں زبردست اچھا ڈاکٹر صاحب چھوٹے بچے جب وہ ایک ڈیٹھ سال کے عمر میں آتے ہیں نیا نیا ایک دو لفظ بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ڈامیننس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم بس وہی کریں آپ نے اتنی دہر سارے قویسٹن جو تھے وہ آپ نے اتنا کمپیکٹ کسم کا قویسٹن کیا میں بری امپریسٹ آپ نے کہا کہ بچے ہاتھ چلاکیوں میں آجاتے ہیں بچے ٹینٹرمز تھو کرتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو وائن کرتے ہیں ماہ باپ کا سبر جو ہے وہ آزمال لیتے ہیں کل ہم نے بات کی تھی نا ٹینے جرز کی اور بات کی تھی کونشیس پیرنٹنگ میں یہ آتا ہے کہ ہم یہ جانے کہ یہ جو بچے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے انسان ہیں جن کی ذمہ داری علمیہ نے آپ پہ آئید کر دی کہ ان کو اچھی طرح سے تربیت کریں ان کی تعلیم کریں تاکہ یہ بڑے ہو کے انڈیپینڈنٹ انسان بن جائیں اور سوسائٹی کے لئے مفید ہوں یوسفل ہوں آپ نے ایسی جنریشن پیدا کرنی ہے جو پچھلی جنریشن سے اور آپ سے بہتر ہوں اس میں کچھ میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ کونشیس پیرنٹنگ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کے لئے یا ماں کہتی ہے کریئر تیاغ دیا میں نے کام نہیں کیا میں نے اپنی جوب چھوڑ دی یا خدا نہ خواستہ اگر سنگل مام ہے یا اگر اس نے کوئی قربانی دی دوسری شادی نہیں کی یا اپنے ریلیشن شپ میں بچوں کی خاطر بہت قربانیاں دیں تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہارے لئے یہ یہ کیا تھا تو جب تک کوئی بھی ریلیشن شپ ان جنرل بات کرتے ہیں کہ اپنی جگہ چھوڑ کے دوسرے کی جگہ پر چھائے گا وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو جب بچے پیدا کر کے ان کی پروریش کر رہے ہوں تو یہ مت سوچیں کہ ان کو ہم نے بڑے ہو کے اموشنل بلیک میل کرنا ہے اس میں یہ میں یہ بتانے کی اس لئے کوشش کر رہی ہوں کہ جب یہ سوچ لے کے آپ بچے کی تعلیم و تربیت کریں گے تو آپ کافی چیزیں جو ہیں اس کی تعلیم و تربیت میں جو ہونی چاہیے وہ کریں گے اس میں یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو بچہ ہے جب وہ ڈویلپمنٹل سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے کل ٹینیج کی بات کی تھی ہم نے بات کی تھی کنٹرول اور مچورٹی کی چھوٹے بچوں کی جو ہوتی ہے کنٹرول مچورٹی کا چیک کرنی ہے وہ تو مچور بھی نہیں ہے ان کو کنٹرول نہیں وہ ہوتا ہے ڈویلپمنٹل سٹیجز ماں باپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے اور ایکسپٹنس ہونی چاہیے کہ اب یہ بچہ ہماری زندگی میں آ گیا تو ہماری زندگی بدل جائے گے اس میں گھر میں گند بھی پڑے گا ہم اتنے اورگنائز نہیں رہیں گے ہماری فریڈم بھی چلی جائے گی بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہمیں دینی پڑے گی سیکریفائز کرنا پڑے گا یہ پہلے سب سے پہلے ایکسپٹ کریں کہ ہماری زندگی چینج ہونے والی ہے اور چینج ہو گئی ہے اس کے بعد جب جو بچہ ہے اس کی ڈویلپمنٹل سٹیجز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تھوڑی میڈیکلی سائنٹیفیکلی ایموشنلی جب آپ کوئی نئی جوب کرتے ہیں تو آپ کے اندر کتنا سٹریس اور انگزائیٹی ہوتا ہے کہ بہت سے کیا کہے گا آپ سے نیا کام نہیں ہوتا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بچوں کی ڈویلپمنٹل سٹیجز جب وہ چلنا سترنا سیکھتے ہیں بولنا سیکھتے ہیں ان میں سٹریس اور فریسٹریشن آ جاتا ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ بچہ جب کوئی نئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک سٹرگل میں ہوتا ہے اور اگر وہ چلتا ہے گر جاتا ہے چلتا ہے گرتا ہے تو اس کی فریسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نئی چیز سیکھنے کے چکر میں ہوتا ہے تو یہ اس کی ڈویلپمنٹل سٹیج ہے تو اس کو ایکسپٹ کیجئے کہ اس کے اندر ٹینٹرمز اس کے اندر جسرا بچہ ہوتا ہے کبھی مول میں جاتا ہے زد کرنا شروع کر دیتا ہے یا وائننگ رونا دھونا اور اپنے نخرے دکھانا کوئی بات مرموانا ایسی چیزیں اس میں آئے گی سب سے پہلے ایکسپٹ کریں کہ یہ اس کی ڈویلپمنٹل سٹیج ہے ماں باپ کا کیا فرض ہے اس میں ماں باپ کہتے ہیں جب آپ ائر پلین میں جاؤ تو سب سے پہلے وہاں پہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ٹربلنس ہو رہی ہو ائر کے اندر پلین کے اندر اوپر سے ماسک گرتے ہیں سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنا ماسک آکسیجن کا خود لگائیے اور پھر دوسرا اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے ماں باپ کا بھی یہی کام ہے کہ جب کوئی ایسا محول ہو بچہ بتمیزی کر رہا ہے یا آپ امبارس ہو رہے ہیں لوگوں کے سامنے وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اپنی زد کروا رہا ہے یا نہیں ماما نہیں ماما زد کیے جا رہا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے پھر بچے کے اوپر اپنا کام یہ ہے کہ کام فیس اپنے چہرے کے اوپر آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں آنے دینی جیسے کہ آپ بہت زیادہ کیونکہ ہم لوگ پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ بچہ بتمیزی کر رہا ہے کیا کریں کام فیس کام لینگویج اپنی لینگویج کو کنٹرول میں رکھنا ہے بچے کے اوپر بتمیزی نہیں کرنی اس کو تنقید نہیں کرنی اس کو ڈانٹنا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد باڈی کام اچھا ڈاک ساہبا آپ جن بھی ہے بھی اس کی بات کریں ہماری ماں میں اس کی بہت کمی کمی ہے ماں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بس ابھی بچہ نیچے بیٹھ اور ابھی تھا 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 اور بوڈی وہی بات کام بوڈی ہاتھ نہیں اٹھانا کسی حال میں بھی بچے کے اوپر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہم تو ہوتے کہ دور سے ہی جوتی آرہی ہوتی ہے یا جو ہاتھ میں دوئی ہوتی ہے کچھن کے اندر وہاں سے آرہی اور بڑا نشانہ ٹھیک ہے آگے پیچھے لگے نہ لگے جا کے ہٹ کرتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کی کام فیس کیونکہ بچے موڈل کرتے ہیں بچوں کو آپ موڈ سے جو مرضی کہلیں جو بچے ہوتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں سپنج کی طرح ہوتے ہیں وہ آپ کو لیڈ بائی اگزامپل وہ موڈل کر رہے ہوتے اگر آپ اس کام چیز کو لے کے بچے کے پاس جائیں گے بچہ جو بھی بیہیوئر کر رہا ہے اگر آپ پہلے ہی غصہ میں جا رہے ہیں تو آپ بچے کا جو ٹینٹرم ہے جس وہ جو ہاتھ چلاکی ہیں جس آپ کہہ رہا ہے بتمیزی کر رہا ہے یا ہٹ کر رہا ہے کسی اور بچے کو یا آپ کو کچھ بچے ماں باپ کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں زد کر رہا ہے کہ نہیں مجھے یہی چاہیے اس کامنے اس کے ساتھ بچے کے پاس جانا ہے پھر جب وہ دیکھے گا کہ آپ کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا بچے وہ بچے بھی یہ ہوتے ہیں وہ پاور سٹرگل میں ہوتے ہیں کنٹرول سٹرگل میں ہوتے ہیں وہ دیکھے گا کہ ماں باپ کام ہیں تو اس کے اوپر ایک خود سے کام فورا نہیں ہوگا لیکن ٹائم کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ بھی اسی ٹینٹرم کے ساتھ بچہ وہ ہے آپ تو نہیں آپ تو ایڈلٹ ہیں آپ بھی اسی بیہیوئر کے ساتھ اس کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اس کا وہ والا بیہیوئر اگزاجریٹ کر دیں گا وہ کام نہیں ہوگا بلکہ وہ اور ٹینٹرم شروع کر دے گا صحیح اس کے بعد پھر یہ بچے کے ساتھ کیومنیکیٹ کریں اس کے پاس جا کے اس کو ریلیکس کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایسے محول میں ہے جہاں وہ کسی بچے کو ڈانٹ رہا ہے یا آپ کو ڈانٹ رہا ہے یا آپ کو مار رہا ہے کچھ بچے ماں باپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا بتمیزی کر رہا ہے اور زد پہ اتر آیا ہے تو اس کو اس وقت نہیں آپ سمجھا سکیں اس کی دیویلیمنٹل سٹیج یہ نہیں ہے اس کو کام کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آئیسولیٹ کر دیں اس کو ایک الگ جگہ پہ لے جائیں جہاں ماحول پیسفل ہے وہاں پہ جب وہ تھوڑا اسے پوچھیں جب وہ ریلاکس ہو جائے اور وہ جو ایکیوٹ فیس جیسے کہتے ہیں جو اس کے پر ایک تاری ہوا ہے وہ جب گزر جائے تو اس کے بعد اسے کیومنیکیٹ کریں اور بچے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھئے بچے کے ہمیشہ جو ہوتا ہے آپ بات ادھر کر رہے ہوتے ہیں کام کوئی اور کر رہے ہیں بچے کو کچھ اور کہہ رہے ہیں آئی کانٹیکٹ بچے کے ساتھ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور تچ بچے کے لئے بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو فیزیکلی افیکشنیٹ ہو کے پیار کر کے ڈانٹنا کیونکہ ہم تو اپنا زبط خود ہی کھو دیتے ہیں تو ہم نے بچے کو کیا سمجھانے تو جب ساری چیزوں کام کر کے الگ جا کے اس کو سمجھائیں گے اور پھر اسے پوچھیں کہ what do you need اب تم بتاؤ یہ فیز اتر گیا ہے یہ تمہیں کتنا ٹائم چاہیے اس فیز میں سے کمیونکیشن کی آدھر ڈالیں یہ چیزیں چلتے چلتے بچوں کی کمیونکیشن تو بلکل نہیں ہے ڈاک سایبا ماں بچوں کی پھینٹی لگا لیتی ہیں خوب مان لیتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی کمیونکیشن نہیں کرتی کہ بھئی میں نے آپ کو مارا یا سوری یا پھر آئندہ نہیں ہوگا آپ بھی مت کرنا میں بھی نہیں کروں گی اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا بڑی مزے کی بات ہوتی ہے بچوں کو جو ہے آپ اس میں مستقل مزاجی بڑی ہوتی ہے بچے بڑے جس طرح ماں بچوں کو بڑے ہو کے بلاک میل کرتے ہیں میں نے تمہارے لئے قربانی دی تھی میں نے اپنا کریئر چھوڑا میں نے اپنی لائف چھوڑی اس طرح بچے بچپن میں آپ کو بلاک میل کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ جب اگر وہ ضد کر رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے مجھے چاہیے وہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے نہیں ماما مجھے چاہیے ضد لگائی ہوئی ہے اگر آپ اس کو اگنور کیجئے اس کے بیہیوئر کو آپ آگے سے ریسپونس مد دیں اس کا اچھا بچہ ضد کیے جائے گا اب کیا ہوگا اگلا فیس کیا ہے اگلے فیس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا بیہیوئر ہوتا ہے وہ ہائٹنڈ ہو جاتا ہے وہ والی ضد اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو وہ بچہ اور شروع کر دے گا اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ لیول اس ہائٹ پہ چلا جائے گا جہاں آپ اپنا کہیں گے کیا مسیبت ہے جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو اگر ماں نہیں بھی کہہ رہی تو باپ کہے گا کیا اس نے شور مچایا ہے کیا مجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہا پورے گھر کا مال خراب کیا ہے جو مانگ رہا ہے دے دو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے اس کی ضد کو گیوین کر دیا بچے بڑے سمارٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ دو دفا نہیں سنیں گے تیسری دفا نہیں چوتھی دفا سنیں گے بس چیخنا چلانا رونا پیچھنا ڈالے رکھو تو بات مانے جائیں گے تو بچے جو ہے اس بہیوئر کو سمجھ جاتے ہیں کہ ماں باپ کو اس لیول تک لے کے جائیں گے جہاں پہ وہ گیوین کریں گے اس لیول تک زچ کریں گے پیرنٹس کو اس لیول تک زچ کریں گے اگر یہ ہوگا کہ اگر ماں باپ مستقل مزاجی کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے سٹینڈ لینا ہے اور اس بچے کی یہ والی زد جو کہ صحیح زد نہیں ہے اس کو نہیں سننا تو ان کو مستقل مزاج رہنا چاہیے یہ سوچ کے کہ یہ والا بیہیوئر ختم ہونے سے پہلے خراب ہوگا یعنی کہ اگر وہ زد کر رہا ہے تو یہ ختم کرنے سے پہلے وہ پہلے روئے گا دھوئے گا اور چیخیں مارے گا اور سکریم کرے گا اور لڑے گا اور زچ کرے گا پھر آہستہ سے جب وہ دیکھے گا مستقل مزاجی کے میں جو مرضی کر لو ماں باپ کو اثر نہیں پڑتا آپ دیکھئے گا ٹائم کے ساتھ وہ بیہیوئر جس کا رسپونس نہیں ملتا وہ آہستہ 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 ختم ہو جاتا تو یہ چیز کے لئے ماں باپ کو ریڈی رہنا چاہیے ایک اور میں ماں باپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جب چھوٹے بچے جو اس ڈیویلیمنٹل فیز میں ہوتے ہیں ان کو مچورٹی تو نہیں ہے آپ نے ان کو وہ چوائس دینی ہے مثلاً آپ کا بچے کہرہے زد کر رہے کوائی چیز کر mitä آپ نے بچوں سے communication کرنے تو آپ نے بچوں کو وہ دو چیزیں بتانی ہے جو دونوں چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ نے کوئی تیسری ٹوائس اسی نہیں دینی جو آپ نہیں چاہتے کہ بچے وہ تیسری ٹوائس vida مثال کے طور پر مثال یہ لے لیتے ہیں کہ آپ کا بچے کہتا ہے کہ میں نہیں جانا میں ویڈیو گیم پہ ہوں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آنٹی کے گھر جانا ہے یا ماں کے گھر جانا ہے اور وہ آپ کے ساتھ چلے تو آپ اس کو بڑے ہی پیار سے آئی کانٹیکٹ کے بچے کے پاس ہمیشہ جا کے بات کریں اس کے لیول پہ بات کیجئے دوسرے کمرے سے چیخیں چلائیں کیونکہ ہم کمفرٹ میں ہوتے ہیں کنمینینٹ ہوتے ہیں وہ والے راوٹ ہم ماں کھانا بنا رہی ہیں یا ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں کر سکتے ہیں ان کے لیول پہ جا کے کیونکیٹ کر کے اس کو وہ دو چوائسز دیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں آپ کہیں کہ اچھا جانا تو ہم نے ہے لیکن تم یا تو میرے ساتھ چلے جاؤ یا پھر تمہیں واک کر کے کوئی بھی دوسری چوائس دے دیں اپن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ واپسی پہ آئیس کریم ملے گی وہ ریوارڈ ہوتے ہیں وہ بڑی مزے کی بات ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں لیکن یہ دو چوائسز جو ہیں وہ اس بیہیوئر کو کرنے کے لیے کہ یا تو تم یہ کر لو یا پھر تمہیں یہ کرنا پڑی کر دونوں چوائسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں آپ اس کو یہ چوائس نہیں دے رہے کہ تم گھر میں رہو گے وہ دونوں چوائسز میں جو بھی چوائس لے گا آپ نے اس کو تیسری نہیں دی یا پھر اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں یہ کام تو کرنا ہی ہے ہومورک یا تو تم اس ایک گھنٹے کے اندر کر لو میرے ساتھ بیٹھ کے یا تمہیں یہ اکیلے کرنا پڑے گا تیسری چوائسز آپ نے اس کو نہیں دی کہ تمہیں یہ کام نہیں کر سکتے تو ہمیشہ جب آپ کسی بچے سے کوئی کام کروانا چاہیں تو وہ دو چوائسز دیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کرنا ہی پڑے گا اچھا یہ جو آپ نے ریوارڈ والی بات کی تھی یہ اگر آج کے پورے لیکچر سے یا آج کی ٹاک سے جو چار چیزیں ما خواہ باب سمجھ لینا تو ان کی زندگی ستا listening تھوڑی سی میڈیکل باعتیں تھوڑی سی مشکل باعتیں تھوڑا سا شوارٹکٹ مانے کی کوشش کرتی ہوں جب بھی بچہ آپ کوئی بھی بھی ہیویر کر رہا جس میں آپ نے یہ سارے بھی بہیویر بول دیے ٹھیک ہے ای پھر جو آپ ایک چیز ہوتا ہے پوزیٹیو собствен خنان رینفورسمنٹ مطلب ہے جو بھی کام آپ اپنے بچے سے زیادہ کروانا چاہتے ہیں اس کو پوزیٹیولی ریوارڈ کریں اگر بچہ ٹائم پہ ہومورک کر لیتا ہے اور اچھے گریڈ لائے اور آپ اس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ اور اچھا گریڈ لائے تو اس کو پوزیٹیولی رینفورس کریں آپ اسے کہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ رستے میں آئیس کریم خرید دیں گے آپ اس کو گفٹ کر رہے ہیں اس کو ریوارڈ کر رہے ہیں اس کی پوزیٹیو بات یا بیہیویئر کو اور انکریز کرنے کے لیے یا آئیس کریم دیں گے یا تمہاری مرضی کا ٹوائے لے دیں گے وہی موٹیویشن بہت ضروری ہے اس کو ریوارڈ کر رہے ہیں انسینٹیوائز کر رہے ہیں ایک ہوتے ہیں اب یہی والا بیہیویئر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ کرے آپ نے پوزیٹیولی ریوارڈ کیا آپ نیگٹیولی ریوارڈ بھی کریں اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے ایک تو آپ نے ریوارڈ کیا اس کو پوزیٹیو رینفورسمنٹ کہتے ہیں اگر آپ نے نیگٹیو رینفورس کا مطلب ہے آپ اسے کہیں گے تمہارے گریٹ بہت اچھے ہیں تم روز ڈشیز واش کرتے ہو یا لون ساف کرتے ہو یا ایسا کام کرتے ہو لیکن تم کے اچھے بچے ہو تو ہم یہ والا کام تم سے دور لے لیتے ہیں تو اس کی کوئی ایسی چیز جو اس کو پسند نہیں ہے یا اس کے ایکسٹرا کام ہے یا تم رات کے دو بجے تک جاگنا چاہتے تھے تو ہم نے تمہیں جاگنے نہیں دیا لیکن اب تم تین بجے تک جاگ سکتے ہو اس کو ریوارڈ کر دیا لیکن اگر کوئی چیز نیگٹیو اس سے دور لے لی جائے جو اس کو پسند نہیں تو اس کو کہتے ہیں نیگٹیو رینفورسمنٹ اس کا اچھا بہیوئر آپ نے انکریز کیا اس طرح یہ ایک چیز ہوتی ہے پوزیٹیو پنشمنٹ پنشمنٹ کا مطلب تھکائی نہیں ہے پوزیٹیو پنشمنٹ کا مطلب کوئی بیہیوئر بچے کا جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کم کر دے اس کو پنش کریں اس میں پوزیٹیو پنشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی بھی بیہیوئر کم کرنے کے لیے اس کو پنش کرنا ہے اور پوزیٹیو کا یہ مطلب ہوا کہ آپ اس کی کوئی چیز اگین پوزیٹیو لی اس کو دیں اور نیگٹیو کا مطلب ہوتا ہے جس طرح نیگٹیو آپ نے وائننگ اس کا رونا دھونا اس سے دور کرنا ہے کوئی چیز دور لے لیں اس کے گیجٹس لے لیں آپ کہیں کہ تم اب آئی پیٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تم تین گھنٹے کی بجائے جو ہے وہ اس کا آئی فون لے لیا یا سونے کا ٹائم اس کو نیگٹیو لی پنش کیا تھکائی نہیں کرنی لیکن اس کو پنش ایسے کیا جو کہ آپ چاہتے ہیں نیگٹیو اس کا بیہیوئر کم کرنا تاکہ وہ روئے نہ دھوئے نہ تو آپ نے اس کو اس طرح سے پنش کیا کہ بھئی تم آئی پیٹ پر نہیں بیٹھ ہوگے آپ نے بڑی مزے کی بات کی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ لون ساپ کرتا ہے یا چھوٹی بچیا ہے وہ اممہ کے ساتھ جی ڈش واشنگ کرا دیتی ہیں کوئی برطن لگا دیتا ہے ہمارے گھروں میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے ہم لوگ بچوں کو بچہ اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو کاموں میں انوالو نہیں کرتے وہ بس اپنا اُدھم مچاتے رہے وہ جب یہ نیگٹیو بیہیوئرز جب ڈیویل اپ ہو جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب تو بچے کو ہم نے کام بھی کرانے تین چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہیں ہم نے اپنے بچوں کو اوور پروٹیکٹ کیا ہے ہلیکوپٹر موم جیسے کہتے ہیں نا اور ہم نے ان کو ضرورت سے زیادہ جب لگشریز دے دیتے ہیں لگشریز اگر آپ کے علمی نے آپ کو دیئے ہیں تو آپ سٹن حد تک بچوں کو ایکسپوس کیجئے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے گھر میں ملازم ہے آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے ملازم کے ساتھ بات کر رہے ہیں بچے کی بھی ایج وہی ہے جو آپ کے ملازم کی ہے وہ یہ چیزیں اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ چائیڈ لیبر کے وہ اگینسٹ جائے آپ اس کو بچپن سے وہ محول دے رہے ہیں جس میں وہ ایکسپٹنس ہے کہ بچے کام کریں گے آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا بچہ سکول جا رہا ہے دوسرا بچہ کچن میں کام کر رہا ہے ملازم کا بچہ گھر میں بیٹھا ہے یہ پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے فیبرک بڑا ہی نازک ہے اس کے اوپر پورا انقلاب آ جائے گا تو وہ بات بدلے گی لیکن جہاں تک ایس پیرنٹس آپ کام کر سکتے ہیں اس میں اپنے بچے کو سکھائیں کہ یہ جو بچہ یا ملازم ہے اس کے ساتھ اس نے ایکول لیول پر انچی آواز میں بتمیزی نہیں کرنی وہ آپ کا ملازم نہیں ہے آپ نے اس کے ایک سرٹن بیہیوئر اس کو آداب سکھائیں کہ جس طرح وہ انسان ہے آپ بھی انسان ہے اگر آپ اس کو لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کو چھٹی کرائیں گے تو وہ بیگن کریں گے باقی ملازمت ہوگی لیکن آپ بچے کو سکول بھی بھیج سکتے ہیں یہ بچوں کو شروع سے سکھائیں یا شروع سے اگر آپ پورا انقلاب نہیں برپا کر سکتے تو کم از کم اگزسٹنگ سٹرکچر کو امپروف کریں تاکہ بچوں کو شروع سے آپ اپنی جنریشن کو بدلیں دس بارہ جنریشن کے بعد ہو سکتا ہے کہ چائیڈ لیبر بھی ختم ہو جائے آہستہ آہستہ بدلے گا نا لیکن یہ ہے کہ اس کو سکھائیں کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آیا ہے تو لڑکا صرف لڑکی نہیں لڑکا بھی اٹھ کے سرف کرے ہسپیٹالیٹی جنروسٹی اگر آپ جنریس ہیں تو بچے آپ کو دیکھتے ہیں آپ بچے لڑکے کو بھی کہیں کہ ان کی سوشل سکلز امپروف ہوتی ہیں مہمان گھر میں آئے ہیں انہیں کہیں کہ یہ برطن اٹھاؤ جا کے سنکھ میں رکھ کے آؤ ملازم کیوں رکھے گا اس کے بعد ان کو بتائیں کہ اگر کھانا کھایا ہے تو اپنے برطن خود جا کے اگر صاف نہیں کرنے تو کم از کم سنکھ تک رکھائیں چھوٹے چھوٹے کام اس کے بعد بچوں کو ہم نے جو اوور پروٹیکٹ کیا ہوا ہے لیک اف سکیورٹی کی وجہ سے کہ باہر جی لوگ سٹرینجر ہیں فیزیکل ابیوز ڈومیسٹک سیکشل ابیوز سارا چل رہا ہے ہم نے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ بچے آل تا ٹائم گیجٹس پہ ہوتے ہیں ان کی سوشل سکلز کام ہو گئی ہیں باہر نیچر کو جا کے انجوائی نہیں کرتے پہلے ہوتا ہے نی گلیوں میں کرکٹ کھیل کے بہت کھیلتے تھے بہت کھیلتے تھے کیسے وہ زمانہ تھا اٹھیک ہے ڈر ہے لیکن آپ اگر کچھ ایسا کر سکتے ہیں جہاں بچوں کو ساتھ جا سکتے ہیں تو ان کو نیچر میں جانے دیں ان کو باہر کا ایکسپوزیر دیں ان کے ساتھ ٹریول کریں خالی گھر میں بیٹھ کے جو سوشل سکلز ہوتی ہیں یا ایموشنل انٹیلیجنٹ بچے ہوتے وہ ریز نہیں ہوتے بچوں کا کانفیڈنس لیول بھی ہائی ہوتا ہے کانفیڈ رہتے ہیں پیرنٹس وہ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ کوئی ان کی خالہ ماں بھی آجائیں یہ بہت کلوز رشتے ہیں پھر بھی بچے اپنے کمروں سے ہی نہیں نکلتے اپس کے رشتوں میں کھٹ پٹ ہے اپس کے رشتوں میں کھٹ پٹ ہے اپس کے شائع ہو جاتے ہیں کہ ماں بھولاتی رہیں گی کہ سلام کرنے ہی آجائے وہ بچے بڑے آوازار سی شکر لے کے سلام کی اور پھر واپس کرنے ہیں تو یہ چیزیں سوشل سکلز ماں باپ کو سکھانی پڑیں گی کہ اگر کوئی آیا ہے تو بچے کو لے کر ماں باپ اس مہمان کے ساتھ رشتے داروں میں اور دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جتنے سوشل سکلز ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں اتنا بندہ ترقی کرتا ہے خالی اکیڈیمک انٹیلیجنس سمجھتے ہیں کہ بچے کے گریڈز آگے کتابوں سے ہم نے نالجج حاصل کر لیا وہ گیرنٹی نہیں کر رہا اس کی سکسس کی اگر ماں باپ سکسس ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو بچے کو پوری پرسنالیٹی دیں تیسری چیز جو ماں باپ خود سروس کرتے ہیں سروس کا مطلب ہے کہ غریبوں کے لیے جا کے آپ کوئی شلٹر ہوم میں کوئی ایڈوکیشن میں کوئی چیارٹی میں ماں باپ کا چاہیے کہ بچے کو ساتھ لے کر جائیں ان کو وہ والی زندگی دکھائیں ان کو بتائیں کہ یہ کتنے ان کو گریٹفل ہونا چاہیے بچے بڑے کیوریس ہوتے ہیں ان کو بڑا لرن کرتے ہیں ان کو شروع سے ایکسپوز کریں دونوں طرف کی سائٹ کی کہ اگر وہ ایک ایسے محول میں پیدا ہوئے ہیں جو بہت پروٹیکٹڈ ہے پروٹیکشن کے ساتھ ان کو دوسری سائٹ دکھائیں کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے یہ دوسری اور ان کے ہاتھ سے ان کو بتائیں کہ جا کے غریبوں کی مدد کرنی ہے جا کے سڑک پہ کام کرنا ہے کیومنیٹی سروس کرنی ہے یہ گنھ نہیں پھیلانا ان کے ہاتھوں سے پودے لگوائیں لیکن ماں باپ خود یہ کام کریں گے تو بچے کریں گے نا خود ماں باپ اموشنل انٹالیجنٹ ہوں گے اگر خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں ماں باپ اور ان کو خود ایک اچھے انسان ہے سروس پہ اور ایسی چیزوں پہ بلیف کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بچوں کے اندر ٹرانسپر کریں گے ورنہ وہ اپنی محرومیاں اپنے ادھورے خواب جو چیزیں وہ خود کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے وہ پھر ساری عمر بچے کے سر پر سوار رہے گی اور پھر آگے جانے والے ریلیشنشپس میں ان کے مسئلے رائیں گے بہت سارے بچے ہیں جو اتنے زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن آپ نے بھی ضرور بچے دیکھیں گے سارا دن گھر میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اب میں کروں کیا وہ کوئی چیز توڑیں گے وہ کوئی چیز پکڑیں گے وہ کچن میں بھی ادھم مچائیں گے وہ آپ کے ڈائننگ روم میں بھی مچائیں گے وہ آپ کے ڈائنگ روم میں یعنی کوئی بھی گھر کا کونہ ان سے محفوظ نہیں رہے اور ماں بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ بچے اتنے ہائپر ایکٹیو کیوں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنے ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ بچے کی دیفنیشن کیا ہے ایڈلٹ کونہ اور بچہ کون ہے انرجی is a very beautiful thing اگر آپ سارے وقت فٹیگ اور لتھارجک رہے تو آپ ایڈلٹ ہیں اور اگر آپ ہائپر ہیں تو امریکہ کے اندر ADHD جو ہے ہائپر ایکٹیو سنڈروم جیسے کہتے ہیں ہر بچے کو لیبل کیا ہوتا ہے جو سکول میں زرہ تیز ہوتا ہے سکول میں بات نہیں سن رہا ٹیچر کی اٹنشن سپین زرہ نہیں دے رہا فوکس نہیں کر رہا ہر بچے کو میڈیسن پر ڈال دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس کو جی وہ ہائپر ایکٹیو سنڈروم ہے ایڈی ایڈی جیسے کہتے ہیں حالانکہ بچے کو اگر آپ سمجھیں کہ یہ کیوریس ہے اور اس کے اندر انڈوینچر ہے اور اس کی ایک سرچن پرسنالٹی ہے اور اس کے ساتھ مل کے آپ بچے کے ساتھ بچہ بن جائیں اور اس پروسس کو انجوئے کریں تو بڑا مزہ آتا ہے اگر آپ اس کو نیگٹیو طریقے سے دیکھیں گے تو آپ بھی تنگ پڑیں گے اور بچے کی پرسنالٹی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چار چیزیں ہیں کیس طرح سے آپ اس کا کوئی بھی بیہیویر اگر وہ واقعی بیہیویر اس کا اس حد تک ہے کہ وہ چیزوں کو دسٹروئے کر رہا ہے کہ وہ چیزوں کو ڈسرپٹ کر رہا ہے خراب کر رہا ہے اور کوئی چیزیں خراب ہو رہی ہیں گھر میں اٹھا اٹھا کے چیزیں پھینک رہا ہے دسرپٹیو بیہیویر ہے تو that is bad اس کو کم کرنے کے لیے پھر جو میں نے آپ کو ٹیکنیک بتائی پیرنٹس کو سمارٹ ہونا پڑے گا دیکھنے والوں کے لیے میسل جی میں کہوں جی کہ ریزیورسیل بیفور یو ریزیورکیڈز بہت ساری باتیں ہیں جو بچوں کو آپ نے سمجھانی ہے لیکن خود بچہ بن کے دیکھئے کہ ان کی لائف میں کتنی کیوروسٹی ہے اور وہ آپ کو کیا سکھا سکتے ہیں آپ ان سے کیا سمجھ سکتے ہیں ان کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجئے ریز دم وال اور دیکھیں اپنے آپ کو کام رکھیں جب بچے پیدا کیے ہیں تو ان کی بہت بڑی زمداری ہے انشاءاللہ اس پروگرام کے بات بھی اور باتیں کرتے رہیں گے بچے جو ہیں ان کو انجوائی کیجئے live in the moment ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شوانہ مفتی ہمارے ساتھ رہی جنہوں نے بتایا کہ بچے جو ہیں ان میں بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے کیونکہ بچہ ایک کہا جاتا ہے کہ کورا کاغذ ہے آپ جو اس کے اوپر لکھ دیں گے وہ ساری زندگی اس کو ساتھ دے کے چلے گا آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک پاکستان میں خاتین کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام کھیلوں کے حوالے سے خاص طور پر وہ ویٹ لفٹنگ بھی کرتی ہیں وہ پاول لفٹنگ بھی کرتی ہیں ویٹ لفٹنگ میں پورے پاکستان میں ان کو یہ احساس حاصل ہے کہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ویٹ لفٹنگ کا آقاس کیا کبھردی کی ٹیم میں بھی رہی سائٹلنگ بھی کرتی رہی یعنی تمام کھیل جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے انہوں نے خوبصورت انداز میں نہ صرف ان کو اپنایا بلکہ ان میں اپنا لوہا بھی منوایا نیلم ریاض پرگیم میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں کیسی ہیں آپ الحمدللہ چھے آپ سمائیں میں ٹھیک ہوں علاقہ کرم شادی ہونے جاری ہے آپ کی اس کے بعد جو ہے وہ کھیل جاری رہیں گے جی بالکل میں نے تو انگیجمنٹ بھی جو ہے وہ اسی شرط پہ کی تھی کہ میں نے وہاں پہ کروانی ہے جہاں پہ میں اپنی سپورٹس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھ سکوں تو اللہ کا شکر الحمدللہ میرے جو ہزبینڈ ہے میرا نکا ہو چکا ہے تو میرے ہزبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کوپریٹیو ہے تو انہوں نے ہی مجھے شادی کے بعد جو میری نیشنل آ رہی ہے پندرہ کو نیشنل ہے شادی کے چار دن کے بعد نیشنل شامپینشپ ہے جی بالکل تو الحمدللہ انشاءاللہ وہ مجھے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ میں اپنا بیسٹ دوں گی اس میں تو انیچڈ بھی جو نیشنل گیمز آ رہی ہیں وہ ٹارگٹ رکھا ہوئے انشاءاللہ اس میں اپنا بیسٹ دینا ہے اور اس کے بعد جو سیب گیمز میں میرا میڈل میں سو گیا تھا دسمبر میں ہو رہی ہیں وہ نیپال میں تو یہ دو میرے جو ٹارگٹ ہیں انشاءاللہ ان کو شادی کے بعد اچیو کروں گی اور لوگوں کو بتا سکوں گی کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سپیشلی کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں سپورٹس میں آ جاتی ہیں ان کی شادی وہ کرواتی نہیں ہے یا ان کی شادی ہوتی نہیں ہے تو ان کے سامنے میں مثال ہوں کہ میں نے الحمدللہ پاکستان میتا نام بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اتنی گیمز بھی کھیلی بہت یہ بھی ہمارا پارٹ ضروری ہوتا ہے شادی بھی کرنا تو ایک تو یہ سپیشلی ماں باپ کا جو ہم نے فرض نہیں بہانا ہوتا ہے تو اس لیے یہ سوچ کے شادی والا سٹیپ بھی لیا اور الحمدللہ مجھے میری فیملی بہت اچھی ملی ہے میری جو سوسر ہیں وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرے ہیں وہ سپیشلی میری ہزبینڈ کو گہتے ہیں کہ اس کی جو ایکٹیوٹی چالری یا شادی سے پہلے بعد میں بھی ایسی ہی چلنی جائے تو اس لیے میں ہوت کو لکی سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنی اچھی فیملی ملی ہے جو کہ انشاءاللہ میری آگے بھی گیم کو کنٹینیو رکھے ٹھیک ہے نیلم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں مازی کی طرف کہ آپ نے ویٹ لیفٹنگ کی اور آپ کے پاس یہ احزاز ہے کہ آپ پاکستان کی فرسٹ فیمل ہیں جس نے ویٹ لیفٹنگ میں قدم دکھا پاور لیفٹنگ کی سائکلنگ کی یعنی کبھڑی بھی کی اور سارے مشکل کھیل جس کو لڑکیاں بہت دور دور رہتی ہیں ان سے کیسے ہوا یہ جی بلکل سپیشلی اچانے کیا سوٹ سمجھ کے نہیں مجھے شروع سے ہی جنون تھا سپورٹس کا تو سائکلنگ سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا تو جب تب تو mind بلکل بھی نہیں تھا جوپ کا کیونکہ چھوٹی تھی کہ جوپ بھی ہونی چاہیے اس میں اسی لئے بس شوک کے طور پر کھیلتی رہی کہ جون سے بھی گیم ملتی تھی کوشش کرتی تھی کہ اپنا بیسٹ دوں تو اللہ تعالی عزت دے دیتے اسی میں ہی گولڈ لے لیتی تھی تو بس جس نے بھی کہ یہ گیم کھیلنی ہے تو میں نے کہا دینا کہ ٹھیک ہے میں نے کھیلنی ہے میں نے کھیلنی ہے اس میں میں نے اپنی اچھی پر فورمسس دکھا لیے پھر ایسا ٹائم آیا کہ ہم لوگ کتنا ٹائم جو ہے وہ خود سے اپنی گیم پر لگا سکتی ہیں کیونکہ سپیشلی ہماری ڈائیٹ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے اور ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر مائنڈ بنا تھا کہ گھر والوں نے بہت پیسے لگا دی ہیں مجھ پہ تو اس لئے مجھے جوب ضرور ہونی چاہیے سپورٹس میں تو میں ہو ہی ہوں تو جوب جو ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے پھر الحمدللہ پاکستان وابڈا میں میری جوب ہو گئی اور اب میں پاکستان وابڈا کو ریپریزن کرتی ہوں تو انہی کی طرف سے وہ وے لیفٹنگ اور پاور لیفٹنگ کی نیشنل کھیلتی ہوں اور ان کی طرف سے جوب میں اب یہ ہے کہ میں اپنا خرچ خود اٹھاتی ہوں تو بہت اچھی بار جی بالکل اور اسی طرح ہی میں نے سٹارٹنگ سے سائکلنگ سے سٹارٹ کی پھر جمناسٹک کراتے یہ چیزیں میں نیشنل لیول پہ کھیلتی رہی پرفورمیس اچھی دیتی رہی آپ وے لیفٹنگ میں پاکستان وابڈا کے ساتھ ہے یا باقی کھیلوں میں بھی نہیں میں نے پاکستان وابڈا میں مجھے جوب ملی تھی وے لیفٹنگ پہ ٹھیک ہے تو پاور لیفٹنگ اور وے لیفٹنگ یہ میں پاکستان وابڈا کی طرف سے کھیلوی پھر میرا مائنڈ تھا کہ مجھے جونسی بھی جوب مل گئی پھر میں وہ والی گیم جو ہے وہ ٹکا کے کھیلوں گی تو الحمدللیل آپ میری جوب اس میں اور میرا فوکس یہ ہے کہ میں نے وے لیفٹنگ کرنی اور نیکسٹ انشاءاللہ میں ماشاءاللہ سے دو والکپ کھیل چھے ہی اور کبڑڈی میں کیسے انفری ہوئی جی کبڑڈی میں اگر سچ پتا ہوں تو یہ جو میں نے کلر پہنا ہوا ہے اس کلر کا سب پلیئرز کو شوک ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کلر جو آئے گی ہمیں چاہلیے یہ جو کلر ہے پاکستان تو بس یہ جب بھی اس کلر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم حد بھی جو ہے نا ایک دفعہ ہموش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں بس اس کلر کے لئے مجھے کسی نے کہا کہ ورلکپ کی ٹیم بھن رہا ہے کبڑڈی کی تو اس میں آپ نے آنا ہے اگر آپ اپنی بیسٹ دوگی پرفارمنس تو آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو بس کلر کے لئے میں گئی تھی شوق سے کہ میں نے پاکستان کا کلر جو ہے وہ فرسٹ کلر تھا میرا تو بس اسی میں میں نے جب ان ہوئی ہوں کبڑڈی میں ان ہوئنے کے بعد پھرنا فرسٹ ورلڈ کپ کھیلنے کے لئے ہم لوگ آٹھ ٹیم میں تھی وہاں پہ انڈیا میں ہوا تھا ہمارا ورلڈ کپ فرسٹ اس میں آٹھ ٹیموں میں ہماری پاکستان کی ٹیم نے اتنی اچھی پرفارمنس دی حالکہ ان میں سے کوئی بھی کبڑڈی کی پلیر نہیں سب ڈیفرنٹ گیمز کی تو تو ہم لوگوں نے فورث پوزیشن لی پھر وہاں پہ کپڑڈی کی جو کپٹن تھی انڈیا کی اس نے سپیشل جا کے وہاں پہ اناؤنس کیا کہ میں نہیں مانتی کہ یہ وومین کی ٹیم پاکستان کی فرسٹ ٹائم آئی ہے کہ یہ اتنا اچھا پرفارمنس کر رہی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ نیکس ورلڈ کپ کھیلنے کے لئے پھر ہم لوگوں نے اور اچھی پرفارمنس دی جتنی بھی گیمز ہیں اچھا نیلم یہ آپ دیکھیں کہ لاہور میں اس کی ٹی وی سپرن پر آپ کی بہت ساری پکچرز آ رہی ہیں اور یہ مارزی کی وہ خوبصورت یادے ہیں جب بھی آپ ان کو دیکھتی ہوں گی بہت سارے یادے خوبصورت یادے تاثہ ہو جاتی ہوں گی بلکل بہت زیادہ مس کرتے ہیں اس ٹائم کو اور انشاءاللہ دعا کریں کہ نیکسٹ بھی ہمیں ایسا چانس ملے ڈیفرنٹ گیم سے پلیئر لے لیتے ہیں اور کبھر ڈی کی ٹیم بن جاتی ہے انسان زندگی میں بہت سارے دوست بناتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کہا جائے کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے تو یہ کہیں بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ انسان کہتا ہے کہ کتاب تنہائی کی ساتھی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا شعور بھی دیتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتاب پڑھنے کا رجحان بہت زیادہ کم ہو گیا لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کتابیں پڑھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کتابیں نہیں ہوتی وہاں جو ہیں وہ ویرانے ہوتے ہیں یعنی کتاب سے محبت کے حوالے سے کتاب کو بہترین دوست کہا جاتا ہے کتاب کو تنہائی کا ساتھی کہا جاتا ہے اور کتاب کے ذریعے آپ پوری دنیا گھوم سکتے ہو جب آپ کتاب پڑھتے ہو تو یوں لگتا ہے کہ آپ اس تمام شہروں میں ان تمام گاؤں گاؤں جا رہے ہیں historical کتابیں پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم وہی مغلیہ دور میں واپس چلے گئے ہیں یہ وہ تمام فیلنگز ہیں کیونکہ جب میں کتاب پڑھتی ہوں تو مجھے بھی یہ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے گیجٹس ہیں ہر چیز جو ہے وہ ایک کلک پر آپ کے پاس انٹرنیٹ پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود جو کتاب پڑھنے کا مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں کتاب کو کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ بہترین دوست ہے وہ گھر جہاں کتابیں نہیں ویرانہ اور آسیب زدہ گھر ہے کتاب کی افادیت سے بلکل بھی انکار نہیں لیکن یہ علم تعلیم تربیت انفرادی طور پر زندگی گزارنے سے لے کر حکومت کرنے تک تمام اصولوں کا احاتہ ہے کتاب نے ہی تاریخ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے کہ آج تک جب بھی ہم کتاب پڑھیں تاریخ پڑھیں تو پھر ہمیں تمام مغل شہنشاہوں کی بات ہو یا پھر انقلاب کھانا تو کھا جاتے ہیں لیکن 500 روپے کی کتاب کھرینے پر تیار نہیں ہوتے بہت سوچ سمجھ کے ساتھ بحث کرتے نظر آتے پھر جب بات نہیں بنتی تو اس کے بات کتاب نہیں کھاریتے بینیو دیکھے بینیو دیکھے بہت سارے کھانے آرڈر کیے جاتے بہت سارے کھانے کھائے بھی جاتے ہیں کتب کھانوں کی جگہ دیسی اور بدیسی کھانوں کی ہوتلوں نے لینی ہے جس جگہ کھایا بہت جائے پڑھا بہت کم جائے وہاں یقینی دور پر پھر جہالت خودغرسی اور دہشت گردی زیادہ بھر جاتی ہے آج کے دور میں پرانی کتابیں پڑھنے جو جوتے ہیں وہ شیشوں کی علماریوں میں سجا دی گئے ہیں کتاب جو کہ نہ صرف انسان کی بہترین دوست ہے بلکہ اس کے ساتھ سے زندگی گزارنے کا کرینہ آپ کو سکھاتی ہے وہ آپ سڑک کے کنارے پڑی ملتی ہیں آپ ٹیوی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائیبریریز کا trend بہت کم ہو گیا جتنی بھی یونیورسٹی کی لائیبریریز تو ہیں لیکن عام لوگوں کی پبلک لائیبریریز کی بہت زیادہ کمی ہے جس کی وضع سے کتاب پڑھنے کا روزان دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے ہزرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ اتوار والے دن کتابوں کا اتوار بازار لگتا ہے جو کہ پوری روڈ پر آپ کو مختلف سٹالز نظر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ روڈ پر فٹ پر نیچے چھوٹی سی چٹائی چھوٹی سی چہدر بچھا کر اپنی کتابیں رکھ لیتے ہیں اس میں آپ کو سائنس فکشن اردو اور اس کے ساتھ ساتھ لٹریچر اور ہر طرح کی کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں بچوں کی کہانیاں بھی مل تی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان میں یہ رٹے لگانے کی نوٹس پڑھنے کی جو عادت ہے وہ بہت زیادہ پڑھ گئی ہے کیونکہ کتاب پڑھنے کا رجحان بہت کام ہو گیا ہے یونیورسٹیز میں طالب علم جو ہیں ان کو نوٹس تھما دیے جاتے ہیں بہت زیادہ آسانیہ ہو گئی لیکن اس کے کتاب انسان کی دوست ہے اور جب اتنا خوبصورت دوست ہو کہ وہ ہر زندگی کے معاملے پر آپ کی راہ نمائی کرتا ہو تو پھر یقینی طور پر اس سے دوری اختیار نہیں ہونی چاہیے ناظرین کتاب کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے نیلم سے بھی بات کر لیتے ہیں نیلم کلاسز کتابیں مگر پڑھتے ہیں ہم لوگ اور فری ٹائم میں زیادہ ٹائم کوشش ہوتی ہے کچھ نا کچھ ناؤلیج کتاب پر لیتے ہیں نیلم ہم مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ فیڈیریشن کی طرف سے یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے باتیں تو بہت کی جاتی ہیں وہ ویمن ڈے پہ کی جاتی ہیں وہ مدر ڈے پہ کی جاتی ہیں کہ عورتیں یہ عورتیں وہ 52% ہم ہو گئے لیکن اس طرح سے عمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا کوئی special چیز نہیں ہوتی بلکہ مردوں سے کم ہی ملتا ہے ماشر جی بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں اگری کرتی ہوں بہت یہ کہ ہماری فیڈریشن ہماری ٹیم کو بنے وے کم ٹائم ہوا ہماری من کی ٹیم تو کافی ٹائم سے تھی وومن کی ٹیم کو فائی فیرز بنے وے تو ہماری فیڈریشن کو فنڈ نہیں ملتے سر حافظ عمران اور ہمارے جو نئی مینیجر آئے ہیں وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ انٹرنیشن لیول پہ اپنی وومن کی ٹیم کو پارٹیسپیٹ کروائیں اور چاہے چاہے کوئی گیم ہوں اس میں ہماری ٹیم کو ان ہو چاہیے تو ہماری فیڈریشن کی کوشش ہی ہیں بات حکومت کو چاہیے ہماری فیڈریشن کو فنڈ وغیرہ دیں فیڈریشن تو ہمیشہ یہی رونا روتی رہتی کہ ان کے پاس فنڈ نہیں گوورمنٹ ان کو نہیں پوچھتی لیکن اس کے بات ماملات ویسی لٹکے رہتے جی بالکل ایسا ہی ہوتا اگر حکومت فیڈریشن کو فنڈ دیں گی تو ہمارے camps لگائیں گے تو جب وہ camps لگیں گے camps سے ہم لوگ جو training لیں گے وہ ہم لوگ اپنے international level پر اچھا پر فارم کر سکیں گے اور میڈل بھی لے کر آئیں گے جب ہم لوگوں کو camps ہی نہیں مل لیں تو ہم لوگوں نے international جا کے کون سا میڈل لے کر آنے پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے ٹیم بیج دی وہاں سے میڈل کوئی نہیں آیا پھر یہ گلے کرتے ہیں یہ نہیں پتا کہ دوسری کنٹریز کے لوگ سارا سال training کرتے ہیں اور ان کو کچھ camps دیے جاتے ہیں جو international level پر جا کے ان کو صرف training camp دیے جاتے ہیں پھر جا کے وہ ایونٹ کھیل نکل جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ کچھ نہیں ہے پرانے گانے سنتی پرانے گانے سنتی ہوں شوق سے سنتی ہوں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے نیو والے سانگ میں پرانے جو پرانے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو زیادہ شوق سے سنتی ہوں زیادہ شوق سے سنتی ہیں نیلام دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی میں دیکھنے والوں کو سپیشلی سپورٹس کے حوالے سے یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں ان میں بہت زیادہ ٹیلنڈ ہے تو ان لڑکیوں کو چاہیے جو بھی جس گیم میں دیا کہ جب والدین کی سپورٹ ہوتی ہے تو پھر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو آپ کا کچھ نہیں بگر تا بلکہ آپ سورتے چلے جاتے ہو پرگیم کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ضرور ہوگی آج جو ہے وہ ویکنڈ ہے کل میری بھی چھوٹی ہے خوبصورت انداز میں ویکنڈ گزارئے مجھے اپنی دعاوں میں نیک حوالوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ نیک موسیقی موسیقی